اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف آسمی ایڈوکیٹ اپنے ساتھی سبزدہ احمد رضا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہیں دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے ہمیں رزق حرام سے بچائے دوستو ہمارے سامنے جو ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ whether a journal can be detained in a police station or a jail in available offenses which include minor offenses and major offenses as defined under the Journal Justice System Act 2018 question یہ اٹھایا گیا ہے یہ سپریم کورا پاکستان کی judgment ہے criminal petition نمبر تین سو پینٹالیس پٹا دو ہزار بائس ٹو زیرو دبل ٹو خاور کیانی ورسے سٹیٹ اس کیس کو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے سنا ان کا فیصلہ ہے یہ جس میں یہ ایشو اٹھایا گیا کہ کیا کسی بچے کو مائنر کو پولیس اسٹیشن میں یا جیل میں قید کیا جا سکتا ہے جو کہ بیلیبل افینس میں ہو جو کہ مائنر افینسز یا میجر افینسز میں آتا ہو ایز ڈیفائنڈ ان دا جو اینایل جسٹس سسٹم ایکٹ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ ایکٹ جو ہے جو اینایل جسٹس سسٹم بچوں کے لیے جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کے تحت جو بیلیبل افینسز ہے اس میں کوئی مائنر اور میجر دونوں افینسز دیئے ہیں ان میں اگر کوئی مرتقب ہو بچہ تو کیا اس کو پولیس اسٹیشن میں یا جیل میں نظر بند کیا جا سکتا ہے قید کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات آپ کی خدمت میں کریں گے کہ یہ جو ایشو ہے یہ کیا ہے سیکشن سکس آفدہ جو اینایل جسٹس سسٹم ایک دوزار اٹھارہ ڈیلز ویڈ ڈی ریلیز آف ای جو اینایل آن بیل فالنگ انڈر ڈیفرنٹ کٹیگریز آف افینسز دوستو جو سیکشن چھے ہے جو اینایل جسٹس سسٹم ایک دوزار اٹھارہ کا یہ اس کٹیگری کی بات کرتا ہے زمانہ دینے کی جو کہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوئے ہیں جو اینایل آتے ہیں بچے آتے ہیں جو بچے ڈیفرنٹ کٹیگریز کے جرائم میں آتے ہیں ان کو بیل دینے کے حوالے سے رہنمائی سیکشن چھے جو اینایل جسٹس سسٹم ایک دوزار اٹھارہ بر دیا گیا ہے اب سیکشن چھے جو ہے اس کا سب سیکشن تین جو ہے وہ کہتا ہے پروائیڈ فر ٹویٹنگ ڈا مائنر افینسز ڈا میجر افینسز ایز بیلیبل وائل دا پروین فر ریلیز آن بیل جو اینایل افینسز آن بیلیبل افینسز آر کنٹینڈ ان سب سیکشن ون دیر آف اس میں جناب سیکشن چھے کا سب سیکشن تین جو ہے نا وہ بتاتا ہے مائنر افینسز اور میجر افینسز جو کہ بیلیبل ہیں اور ان کو بیل پر رہا کرنا جو ہے جو اینایل افینسز کو وہ سب سیکشن ایک میں بیان کیا گیا ہے اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ جو بچہ جو اینایل ہے وہ یہ پروین اس لیے رکھی گئی ہیں کہ بچے جو بیلیبل افینسز میں ہے اس کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے یا جو بچوں کا بحالی مرکز ہے جو اینایل رہیبیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں اس کو بھی دیا جائے یا پروبیشن افیسر کی نگرانی میں سے دی دیا جائے پروبیشن افیسر جو اینا مقرر کیے ہوتے ہیں حکومت نے تاکہ یہ جیل میں رہ کر کر کرمنلز کے ساتھ رہ کر بزید خطرناک نہ بن جائے یہ اس کا مطمئن نظر ہے بٹ کٹیگوریکلی پروہیپٹ ہیز ڈیٹینشن انہا پولیس سٹیشن انڈر پولیس کسٹڈی اور انہا جیل لیکن اس کی جو قید ہے پولیس سٹیشن میں یا جیل میں اس کو کٹیگوریکلی پھلکل منع کیا گیا ہے کہ اس کو جیل میں یا پولیس سٹیشن میں نہیں رکھنا اگر وہ مائنر یا میجر افینس کے اندر کا مرتقب ہوا ہے اور بیلیبل افینس میں ہے یہ بات جناب کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اجوئنائل کیناٹ بی ٹیٹین اجوئنائل کیناٹ بی ٹیٹین انہا پولیس سٹیشن اور اجیل ان بیلیبل افینسز ویچ انکلیوڈز مائنر افینسز انڈ میجر افینسز ایز ڈیفائنڈ انڈر دا جوئنائل جسٹس سسٹرم ایک دوہزار اٹھارہ دوستو دوہزار بیس ہکیس کی جو رپورٹ ہے اس میں تقریباً لاہور میں صرف پین ہزار بچے جو ہے وہ قید میں گئے جو کہ جیب کا طرح یا منشیاد فروشی میں یا رہزنی میں راستے میں لوٹنا موٹسائیکل چوری کے اندر جو تھے پکڑے گئے میں نے خود چند ماہ پہلے لاہور کی جو کیپ جیل ہے وہاں پر ہم گئے تھے ہومرائٹس انٹرنیشنل ہومرائٹس مومنٹ کا ایک وفت گیا تھا اس میں میں بھی شامل تھا ہم نے آئی جی پریزن جو ہیں نیزہ شاید بیک صاحب سے ملاقات کی اور پھر ہم نے کیمپ جیل کا دورہ کیا اور میں نے کافی ٹائم وہاں بچوں کے ساتھ گزارا اور جو بات سامنے آئی وہ یہی تھی میں نے کاف بچوں کے انٹرویوز کیا اس کے اوپر میں نے ایک علیہدہ ویڈیو بھی بنائی تھی وہ بچے غربت کے آتھوں تنگ آ کر اس طرح کے جرم میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں کسی نے کوئی چھوٹی مٹی چوری کی ہوئی تھی کوئی کسی کے گھر کام کرتا تھا وہاں اس پر اوپر غلط اعظام لگا دیا چوری کا یا اس نے واقع چوری کی تھی کوئی کسی کے ساتھ لڑ پڑا اور غریب ہونے کی ویسے اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا کوئی بچے ایسے بھی تھے جن کو بیل ان کی ہو سکتی تھے لیکن نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے تو پاکستان میں صورتحال جیوڈائل سسٹم کے حوالے سے بڑی بری ہے جس ملک میں بیسک نیسیسٹیزی نہ ہوں جس ملک میں ہندیرے ہوں بیروزگاری ہو اتنی زیادہ جہاں جس کی لٹھی اس کی بہنس کا قانون چل رہا ہو جہاں پر عدالتے دو دو تین تین ماہ کی چھٹیوں پر جائیں جہاں پر ایک سیول کیس پینتیس چالیس سال کے بعد نبتایا جائے جہاں پر جج جج کا عملہ اور پورا جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کرپشن میں مبتلا ہو جہاں پر بار اسوسییشن قانون کی بالادستی کی بجائے صرف پیسے کمانے کے لیے بار کے الیکشن میں حصہ لیتی ہوں وہاں کا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کا اسلامی جبوریہ پاکستان اور قرآن و مجید اور نبی پاکستان کا لائے ہوا نظام آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ کس طرح کا ہے تو یہ کہنے کی حد تک جو انائل سسٹم بڑا زبردست ہے اس کے جس سیکشن کی ہم نے سکس کی بات کی اس میں بڑا واضح طور پر یہ ہے کہ بچوں کو پولیس اسٹیشن یا جیل میں نہیں لے کر جانا اگر ان کا فینس ایسا ہے کتگوریگلی منع کیا گیا ہے لیکن کون پوچھتا ہے یہاں پر کون آئے گا یہاں چراغ جلانے کو کہ غسل خون سے فرصت نہیں زمانے کو تو دوستو ہم نے جو انائل مائنر اور میجر فینسز کے حوالے سے بات کی دوستو ایشو جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ججمنٹ میں وہ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیدرہ جو انائل مور دین سکسٹین یارز آف ایج کین بی رفیوز بیل اگر کوئی بچہ جو ہے جس کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہے کیا اس کی زمانت کو مسترد کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس نے ایسا جرم کیا ہے یہ کوئیسشن ایشو ہے اس ایشو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کی روشنی میں جو کہ خاور کیانی ورسی سٹیٹ ہے اس کا ٹائٹل یہ کریمنل پٹیشن نمبر تین سو پنتالیس اوور ٹو زیرو ڈبل ٹو تین سو پنتالیس بٹا دوزار بائیس ہے اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے سنا تو دوستو و سپریم آف پاکستان سوہ sechs سو ره بدن صور و سے د recipes شاہ صور ایشو بیئی سو میان بحضور . تو جناب بات واضح ہو گئی کہ ایسا لڑکا ایسا قیدی جو ہے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ بہت زیادہ ہینیس کرائم ہے یہ جو ہینیس کرائم ہے اس کو ایج اس کی سولہ سال سے زیادہ ہے اور اس نے کوئی ایسا بڑا جرم کر ریا ہے جس کو سمجھتے ہیں عدالت سمجھتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کی بیل کینسل کر دی جائے ایسی ریزنیبل گراؤنڈز ہوں تو اس کی بیل کو کینسل کیا جا سکتا ہے اچوینائل who is above 16 years of age and he is involved in a heinous crime his bail can be dismissed یہ جناب جو انائل سسٹم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بچے کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہے اور ایسی سفیشنٹ گراؤنڈز ہیں کہ یہ بڑا اس نے heinious crime کیا ہے تو پھر اس کی بیل جو ہے وہ نہیں لی جائے گی اس کی بیل کینسل ہو جائے گی اس کی بیل dismissed ہو جائے گی اس کو زمانت نہیں ملے گی دوستو ہم discuss کر رہے ہیں جو انائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے حوالے سے اس میں جو issue discuss کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ جس کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہے اور اسے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے قید میں اور اس کا وہ جو ٹرائل ابھی تک مکمل نہیں ہوا تو کیا اس کو بیل پہ رہا کیا جا سکتا ہے یہ issue ہے جناب دوستو یہ سپریم کورٹا پاکستان کی judgment ہے اس کا نمبر میں آپ کو دوبارہ repeat کرتا ہوں پہلے بھی repeat کیا تھا اس کی جو دوسری ویڈیوز تھی criminal petition 345 بٹا 2022 میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ٹ٦٦ ہاب موسیقی نو ادھر پاپرز انڈر دی سکیم آف دی ایکٹ تو جناب انڈر سیکشن سکس سیکشن فائیب آف دیک اجیو اینائل اوبر سکسٹین ایر آف ایج کین بی ریلیز آن بیل ہو ایز بین ڈیٹین فارا کانٹینیوز پیریوڈ آف ایکسیڈنگ سکس منت دیو تو نون کمپلیشن آف ٹرائل اس میں جناب یہی ہے کہ ایج اس کی سولہ سال سے کم ہے جیل میں تھا چھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا تو اس کو پھر بیل پر رہا کر دینا این انصاف ہے دوستو ہم جو اینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کی بات کر رہے ہیں اور اس میں جو ہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایشو یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنا کہ جناب چھ ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے اور ٹرائل ابھی تک مکمل نہیں ہوا تو یہ چھ ماہ کب سے شمار کیے جائیں گے کیا آپ اس وقت سے شمار ہوں گے جب اس کو آریسٹ کیا گیا تھا یا اس وقت سے شمار ہوں گے جب اس کو قید میں رکھا گیا تھا تو جناب اس کا جواب ہم اس سسٹم کے تحت جو اینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تحت لیتے ہیں اس میں جناب یہ ڈسکس کیا گیا ہے ہے کہ soft ڈسکن ڈسکن جمال دیم نمسان مدنشک شاکیل شاکیل رائے لاتر آخر که لامنشکر صیب آخر اندام شاکیل 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 ویدیو کنگلیت جسامی رای رای تکلیت کنگلیت میں شامیل شاکیل شاکیل پر Honorable Supreme Court نے کچھ cases کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں یہ held کیا جا چکا ہے کہ قید کی ڈیٹ سے جو ہے نا ملزم کو جو ہے نا اس کی وہ time گنا جائے گا کہ اگر اس کا period جو ہے وہ delay ہو گیا The period of six month mentioned in section six subsection five of the act is therefore to be counted from the date of rest of the journal after determination of his age and not from the date of such determination or adjudication by the court The period of delay of six month in the conclusion of the trial is to be counted from the date of rest of the journal after determination of his age and not from the date of such determination or adjudication by the court یہ جو چھے ماں والا معاملہ ہے یہ جب وہ rest ہوا تھا اس وقت سے مانا جائے گا نہ کہ اس وقت جب عدالت نے یہ چیک کیا اور فیصلہ دیا کہ واقعی یہ مائنر ہے جوئنائل ہے یا نہیں ہے دوستو یہ جوئنائل سسٹم ان کے حوالے سے بڑا ایک important issue تھا جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی